تو لالا سب سے پہلے آپ کے جانے بڑھتے ہیں ٹیم کی جو تیاریاں ہیں اب اس گھنٹے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی خامیوں سے سیکھنا ہے آگے بڑھنا ہے شاداپ خان نے بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ کرکٹ کی یہ خوبصورتی ہے اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ جب لڑکے ہوتے ہیں نوجوان ہیں یہ جان لڑاتے ہیں دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ہم نے ابھی تک جو ہماری خامیاں رہی ہیں ایشیا کپ میں جس کا اطراف بھی کیا کپتان نے بھی چیف سیلیکٹر نے بھی نائب کپتان نے بھی ہم نے اب کیا سیکھا ہے اب ہم ورلڈ کپ میں کس منسٹ کے ساتھ جا رہے ہیں دیکھیں جا تک غلطیوں کا تعلق ہے تو اللہ نے فرشتوں کو بغیر غلطی اور گناہوں کے بیدہ کی ہے بھاگی دنسان کرکٹ کے اندر غلطیاں ہوتی رہی ہیں بلنڈرز ہوتے رہے ہیں یہ تو ہوتے چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن دیکھیں جب دو ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہے تو جو سب سے کم غلطی کرتی ہے وہ ٹیم سروائیو کر جاتی ہے جیتی ہے اصل چیز یہ ہے کہ ان غلطیوں سے سیکھنا وہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے غلطیاں پھر بھی آپ کرو گے لیکن کم سے کم آپ کو کرنی پڑ اگر آپ نے جیتنا ہے کسی ایونٹ کو تو آپ کو غلطیوں کی گنجائش جو ہے وہ بہت کم رکھنی پڑیں گی اور میرے خیال میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی غلطیاں آگے بھی ہونی ہیں لیکن ہم سے بلنڈرز نہیں ہونے چاہیے ہمارے ڈیسیزن اچھے بڑے تگڑے ڈیسیزنز ہونے چاہیے دیکھیں جب آپ جیتے ہیں غلطیاں تو اس وقت بھی ہوتی ہیں لیکن جیت کی وجہ سے وہ کور ہو جاتی ہیں جب آپ ہارتے ہو تو پھر جو نئی بھی غلطی لگ رہی ہوتی اس کو بھی ہم غلطیاں بنا دیتے ہیں تو غلطیاں چلتی رہیں گی کم سے کم ہمیں غلطیاں کرنی کی چاہیے ہیں اگر ہم نے اس ٹارنمنٹ میں رہنا ہے اس ورلڈ کپ کو جیتنا ہے تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم غلطیاں ہوں اور ایسے یونٹ کے طور پر اچھی بات یہ ہے سارے تگڑے پلئے رہے ہیں سارے فٹ ہیں ماشاءاللہ جس طرح پہلے بات کرتا رہا ہوں کہ اس ٹیم کے اندر ہر قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے میچ وینرز موجود ہیں اور ان کو کس طرح وہ جو کرکٹ کی بات کرتے ہیں کہ سمارٹ ہے کہ سمارٹ کرکٹ سمارٹ کرکٹ ہمیں کھیلنی پڑے گی یہ ونڈے کرکٹ ہے یہ ٹی ٹوئنٹی نہیں ہے اس کے اندر آپ کو ٹائم ملتا ہے ایک دفعہ ہاتھ سے اگر چیز نکل بھی جائے تو آپ کے پر اتنا ٹائم ہے کہ آپ دوبارہ کرتے ہو آپ اپنا ٹائم لیتے ہو اننگ بیلڈ کرتے ہو تو اسی طرح فاس بولر کہے کہ ٹی ٹوئنٹی والی بولنگ نہیں آپ کو لائن اور لیند کا خیال رکھنا پڑے گا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا لالا یہی سے آپ کے جانے بڑھتے ہیں شاداب خان یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ظاہر ہے اس بات کا اطراف تو کیا کہ ان کی فارم نہیں ہے لیکن ریسٹ جو ہے وہ بڑا ضروری تھا جو کہ انہیں اب مل چکا ہے تو آٹو فارم کھلاری کے لیے رسٹ کتنا ضروری ہے اور کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وام اپ گیم تھی اس میں شاداب اگر آٹو فارم ہے تو وام اپ گیم میں شاداب کو دو چار آور کر لینے چاہیے تھے دیکھیں ابھی مشیبہی نے بھی بہت اچھی بات کی ہے کہ اب آور رزوان اچھے فارم میں نظر آ رہے تھے تو دوسروں کو چانس دینا چاہیے تھا اسی طرح میرے خیال میں آپ تین تین چار چار آور بلکل کروانے چاہیے تھے فیل کرتے پچ پہ بال کرنا پریکٹس میں بال کرنے میں بہت فرق ہے اور آپ کو پچ کا بیہیویر پتہ چلتا ہے اس لئے کہ انڈیا میں رنس بہت ہونے ہیں انڈیا میں پچز بہت زبردست ہوتی ہیں بال اچھا جلدی کوک ٹریول کرتا ہے توارڈز بانڈری تو آئی مین کہ ہمیں وہاں پہ رنس بھی لگانے ہوں گے بورٹ پہ تگڑے اس لئے کہ پچز اچھی ہیں اور ہمیں بالنگ بھی اچھے ایریاز میں کرنے پڑیں گے ہمیں بالنگ کے اندر ان پچز پہ بچنے کے لئے آپ کو ویرییشن کا استعمال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اس لئے کہ اس طرح کی پچز اگر تھوڑا سا بھی مارجن مل جائے بیٹسمن کو روم مل جائے تو وہ آرام سے اور ہمارے زیادہ تیز بولرز ہیں جو بال تیز کرتے ہیں تو ان کے لئے ہلکا سا ٹائم کرنا جو ہے نا وہ بولرز کو لاسٹ بیچ میں بھی ہم نے دیکھا انہوں نے نیوزلینڈ کے بیٹسمن نے صرف ٹائم کی ہے اور گیپز بنائے تو چوکے گئے تو ایمین کے کنسسٹنٹ لائن اور ساتھ میں ویرییشن سب سے امپورٹنٹ چاہے وہ آپ کے یورکرز ہو اس لو ون ہو ان کا استعمال بہت ضروری ہوگا بینچ کی بات ہو رہی ہے بینچ پر بیٹھا جو بھی لڑکا جب بھی موقع ملا جیسے کہ بھی ساؤدھ کو موقع ملا اس نے پروف کیا اسامہ میر کی جانب سے بھی مسلسل اس کو چانس نہیں دیا جارہا لیکن جب بھی چانس ملا ہے اسامہ نے اچھی بولنگ کی ہے لیکن شاید منجمنٹ یہاں پر بھی ڈر رہی ہے یا ایکسپوز ہونے سے بچا رہی ہے لڑکوں کو یا دیکھیں ایمین کہ دیکھیں آپ نے ایک تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ وائس کپتان آپ ہیں تو پتہ نہیں آئیڈونڈو کے کپتان کے مائنڈ میں کہ وائس کپتان اس کو کھلانا ہی کھلانا ہے مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وائس کپتان کو ہینڈل کر رہے ہیں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں لیکن ساتھ میں دیکھیں آپ کے پاس اگر بینچ پر ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکا پرفارم نہیں کر رہا تو بینچ آپ نے کس لئے بٹھائی ہوئی ہے آپ کیا وہ ایکسپیرمنٹ ڈیریک ورلڈ کپ میں کرو گے آپ کے پاس ٹائنگ تھا آپ کی بینچ اتنی سٹرونگ ہے کہ کسی کے بینٹنے سے آپ کے ٹیم کا کمبینیشن خراب نہیں ہونا چاہیے ہماری پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم صرف ٹورز پہ ٹورز کرا رہے ہوتے ہیں لڑکوں کو یار آپ بٹھاؤ آپ ابھی آسٹریلیا اور انڈیا کی برخواب کچھ میچز کی سیریز تھی تو انڈیا کے انہیں کافی سارے پلیئرز کو بٹھایا وہ ہارنے سے نہیں ڈر رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ورلڈ کپ میں ایک پلان کے تحت جائیں تو آپ کو ڈیسیزن جس طرح موشی بھائی کہہ رہے ہیں کہ فیلیر سے نہیں ڈرنا چاہیے آپ جب لمبا پلان ہو لمبا سوچتے ہو پھر آپ چھوٹی کی فکر نہیں کرتے چھوٹے پہ آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہو اندینہ لمبا پلان بناتے ہو تو ہمیں لمبے پلان کے ساتھ جانا چاہیے ہمیں فیلیر سے نہیں ڈرنا چاہیے ہمیں جو بینچ پہ لڑکے بیٹھے ہیں ان کو چانس دو وہ اچھے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے کم موقع ملے گا کہ میں اپنے آپ کو پرفارم کر کے دیکھا ہوں اور جو لڑکا نہیں پرفارم کر رہا تو انہیں اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے جو میری جگہ پکڑ لے گا تو آپ ریز دیتے ہو کھلاتے ہو ریز دیتے ہو کھلاتے ہو بس میں تو سمجھتا ہوں کہ اس فیلیر سے نہیں ڈرنا چاہیے لڑکوں کو چانس دینا چاہیے انہیں کانفیڈنس دینا چاہیے آپ کی بنچ سٹرانگ ہوگی تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی چاہیے نہ کھیل رہا ہوں عمران اب آپ کچھ ایڈ کے جگہ میں ایک کسی ایڈ کر سکتا ہے جی 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 شروع شروع جس طرح آپ نے آپ نے اس بات کی ہے سیریز کی جو انڈیا آسٹریلیا کی ابھی ہوئی ہے شکبن گل نے شروع کے دو میچز کھیلے تیسرا میچ اگر وہ کھیلتے ہیں ان کو سے بیس رن چاہیے تھے کہ وہ نمبر ون رانگ اوڈی آئی بیٹر ہو جاتے بٹ روہد شرما نے کہا آپ جا کے اب تیاری کیجئے ورلڈ کپ کی اور کوئی ضرورت نہیں آپ کو تیسرا اوڈی آئی کھیل لیں گی ہم اپنی بینچ کو وہ کریں گے اتنا سٹرانگ میسیج ہے یہ ایک کپتان کی طرف سے کہ انڈویجمنز کیا کر رہے ہیں انڈویجمنز کی کیا رانکنگ ہو رہی ہے میں سیلفش رہوں گا اپنی ٹیم کے لیے میرا خلق سے ہر کپتان کو اس طرح سوچنا چاہیے جلالا سویرہ یہ کرتے ہیں یہ ہوا ہے پاسٹ میں میں نے آپ کو ایک اگزاب پل مگرا کی دی تھی آسٹریلیا کے اندر امپورٹنٹ میچ تھا مگرا کو ریسٹ کریا ہے اس کی جگہ جو کھیل ہے اس کو کہا تھا کہ اگر تم پانچ بھی آؤٹ کرو گا مگرا ہی کھیلے گا تو یہ وہ کپتان کا کانفیڈنس ہوتا ہے جو پلیئر کو دیا جاتا ہے کہ تم ہی ہمارے اچھے ہو اس کو بھی ہم چانس دے رہے ہیں ساتھ میں تو یہ وہ کانفیڈنس ہے جو پلیئرز اور منیجمنٹ کی طرف سے جاتا ہے پلیئرز کو جس سے پلیئر گرتا نہیں اور کانفیڈنٹی فیل کرتا ہے کہ کب جب بھی موقع ملے گا میں پرفارم کروں گا لالا نے میں بھی جوائن کیا ہے لالا یہ بتائے گا کہ جیسے بھی ہم کامبینیشن کی بات کر رہے ہیں جیسے مشیبہ نے بھی بات کیا ہے تو دوسرا جو وام اپ میچ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو قریب قریب اسی پلینگ 11 کے ساتھ یا ان گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ سب سے پہلے میدان میں اترنا چاہیے جو پہلا میچ ورلڈ کپ کا کھیلیں گے فخر زمان کی صورت میں شادہ آپ کی آپ کو لگتا ہے کہ ان کو وہ میچ ٹائم ملنا چاہیے اگلے وام اپ میچ میں دیکھیں آپ کے پاس جو وام اپ میچز ہوتے ہیں اس میں ایک طریقے سے آپ ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اپنے کامبینیشن کو فائنلائز کرنے کے لیے کیونکہ بہت زیادہ اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ایکسپریمنٹ کرنے کا آپ کے پاس جو دوسرا میچ ہے اس میں بھی آپ شروع اسی سے ہی کریں جو جس کامبینیشن کے ساتھ آپ نے ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں جانا ہے آپ بلکل شروع کریں آپ دیکھیں کہ چیزیں صحیح طریقے سے چل رہی ہیں دن آپ بیچ میں اپنے ایک دو پلیئر ایسے بیچ میں بیٹنگ کرانے کے لیے بیس سکتے ہیں کہ جو جیسے کچھ رزوان اچھی فارم میں جو موشی بھائی کہہ رہے تھے یا بابر بڑی اچھی فارم میں ہیں آپ ان نمبروں پہ اپنے نیچے کے نمبروں کے پلیئروں کو جیسے افتخار کی بات کی ہے کہ اس کو ڈالیں اس سیچویشن کے اندر کہ اگر بیس بائیس ہور جو موشی بھائی نے بھی بھی بات کی ہے میں اگری کرتا ہوں بیلکل اس سیچویشن کے اندر ڈالیں کہ وہ کیا کھیلتا ہے کس طرح لے کے چلے گا اگر وہ میچ کھیلتا ہے اور سیچویشن اس طرح کی آتی ہے تو تھوڑا سب پلیئروں کو اندر جانے دے پلیئروں کو تھوڑا پریشر سیچویشن میں ڈالو پلیئروں کو کہ اس میں سے جب وہ پرفارم کریں گے جب وہ میچز کے اندر جائیں گے کراؤڈ کے سامنے ہوں گے اندھین وہ اس سیچویشن کو کس طرح ہینڈل کریں گے تو یہ کانفیڈنس پلیئروں کو دیا جاتا ہے تو آئی مین کہ یہ بلکل آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اندھین سٹارٹ اسی سی کریں جس طرح آپ نے ورلڈ کپ کے اندر جانا ہے جو سٹارٹ جو اوپنرز ہوں گے نمبر تین ہوگا نمبر تین پہ آپ اگر بابر کھیلتا ہے وام اپ میچ میں پچیس تیس چالیس رن کرتا ہے اس کے بات بہار آ جائے ریزوان اسی طرح اپنے نمبر پہ جا کے بہار آ جائے دوسروں کو چانس دے اچھا لالا ایک ایڈ کیجئے گا شاداب کے بارے میں نائب کپتان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کیا سمجھتے ہیں آپ شاداب سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ابھی ذکر بھی کیا کہ تھوڑا آرام چاہیے ہوتا ہے آٹو فارم کھلاڑی کو آرام کر لیا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیا غلطی ہو رہی ہے شاداب سے ان کی بولنگ میں وہ امپیکٹ کیوں نہیں دکھائی دے رہا کر رہا ہوتا وکٹ لینے سے آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہو اور ایک چیز یہ دوسری چیز یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو خود اٹھانا پڑے گا آپ کو باہر سے کوئی اٹھانا نہیں آئے گا آپ اپنے آپ کو اندر سے بہتر جانتے ہو بنیزبت سامنے والے کے تو آپ کہاں پہ لیک کرتے ہو کیا آپ کیا میں مار کھانے سے ڈر رہا ہوں مجھے پتا ہونا چاہیے میں کس طرح دوبارہ وہی شاداب یا شاہدہ فیدی بن سکتا ہوں اس کے لئے مجھے خود اپنا حل نکالنا پڑے گا اور سب سے بیسٹ چیز وہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کو پریکٹس سیشنز یا جو بھی آپ میچ کھیلتے ہو آپ سب سے پہلے اپنی پرانی ویڈیوز دیکھو جہاں پہ آپ نے اچھے سپیلز کیوں جہاں پہ چار چار پانچ پانچ آؤٹ کیوں کیا وجہ تھی اس زون کے اندر جاؤ پاسٹ میں جاؤ دیکھو کہ اس وقت تم کیا سوچتے تھے اندر تمہارے کوئی نیگیٹیف چیز تو نہیں آتی تھی آپ اس پریشر میں سے آپ کو اپنے آپ کو خود اٹھانا پڑتا ہے آپ سب سے اچھے کوچ آپ اپنے ہو آپ کا صرف شداب کا یہ ہے کہ وہ اپنا جو پروسس ہے بالنگ کا جو اس کو فالو تھو ہے اس کو فوکس کرے اس کے اوپر ہے اس لئے کہ یہ مشکل کنڈیشن ہوں گی شداب کیلئے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ایزی کنڈیشن نہیں ہوں گی انڈیا میں بالنگ کرنا اس میں مارجن بہت کم ملے گا اس کو بہت وکیٹ ٹو وکیٹ اور بہت زیادہ فلائٹ کے ساتھ بال نہیں کرنی پڑے گی تھوڑا سا ائر کے اندر بال کو تیز رکھنا پڑے گا سٹریٹ رکھنا پڑے گا وکیٹ ٹو وکیٹ رکھنا پڑے گا تب جا کے میرے خیال میں سپنرز کی بچت ہوگی اس لئے کہ پچز بہت فلیٹ ہونی ہیں ایک تو چیئرن پی سی بی کا جو بیان سامنے ہے اس حوالے سے بھی آپ ایڈ کیجئے گا اور ایک انہوں نے جیسے کہ آپ نے گفتگو کی تھی جو پہلی ٹرانسپیشن نے کہ اب ہمیں سپورٹ کرنا ہے چاہے وہ حسن علی ہے چاہے وہ شاداب خان ہے اب یہ لڑکے چلے گئے لیکن جو چیئرن پی سی بی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کوچنگ سٹاف ہے وہ انہوں نے نہیں سیلیکٹ کیا ان سے پہلوں نے سیلیکٹ کیا ورلک اپ کے بعد دیکھیں گے پرفارمنس کا انیلیسس کریں گے تو اس موقع پر ایسی گفتگو آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب ہے ہونی چاہیے دیکھیں کیونکہ چیئرمن چیئرمن ہوتا ہے اور وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ اسٹیٹمنٹ بن جاتی پھر میڈیا ان میں سے چیزیں نکال کے ان دین وہ پھر گلوبلی ایک میسیج چلا جاتا ہے اور پاکستان ٹیم بھی ٹور پہ ہے اس طرح کی چیزیں لازٹ ٹیم بھی ہمارے ساتھ ہوئی تھی جب ہم انڈیا میں تھے سی میں فائنل کھیلنے گئے تھے دوہزار گیارہ تو جو اس وقت کے منسٹر تھے کیا کہتے ہیں رحمان ملک انہوں نے بھی ایک ایک اس طرح کی بات کی تھی فکسنگ کی حوالے سے یہ وہ جس پہ میں نے ان کو انڈیا سے کال کر کے شیٹ اپ کال دی تھی کہ دوبارہ اس طرح کی بیانات نہ دیں ٹیم ٹور پہ اتنا امپورٹن میچ کھیل رہی ہے پھر میں نے اس کے وقت کے جو پی ایم تھے ان سے کہا کہ ان کو خاموش کرا دیں یہاں پہ ٹیم ٹور پہ گئی ہے یہ ان کی باتیں سنیں تو زیادی بار مرال گرتا ہے چیزوں سے جو بھی اگر چیرمن صاحب نے یہ بات کی ہے اس کو گول مٹول کر کے کہتے ہیں کہ بعد میں بات کریں گی جو بھی سنٹرل کانٹریک وغیرہ ہے جو بھی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں بعد میں ورلڈ کپ کے بعد آپ بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی پھر اندین اس کو بات تو اس کو ڈسکس کرتے رہنا اور لالا ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے اس سوالے سے بھی میں آپ کی ٹیک لینا چاہ رہا ہوں کہ جو سنٹرل کانٹریک کے پیسے بڑھائے گئے ہیں ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے اس کو لنک کیا گیا ہے لیک کرکٹ کے ساتھ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لیک کرکٹ میں بہت چونکہ پیسہ آ چکا ہے پیسے کی ریل پہلا ہے تو کھلاری لیک کرکٹ کی طرف انہیں اٹریکشن جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے تو اب یہاں پر جو سنٹرل کانٹریک کے پیسے بڑھائے گئے بہت اچھی بات ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری تھا یہ وقتیں ضرورت تھے دیکھیں آپ پلیئروں کا حق ہے پلیئرز کی وجہ سے ہی کرکٹ بورڈ ہے کرکٹ بورڈ کی وجہ سے پلیئرز نہیں پلیئرز کی وجہ سے کرکٹ بورڈ بناوا ہے اور پلیئرز کے جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے بلکل پلیئرز دنیا بر کے بورڈز جو ہے وہ اپنے پلیئرز کا بہت خیال رکھتے ہیں ساتھ میں پلیئرز کے اوپر بھی اتنی ہی رسپونسیبلیٹی بنتی ہے تو یہ کوئی ایک طرف کا نہیں یہ دوسری طرف بھی ہونا چاہیے کہ پلیئرز کو بھی خیال رکھنا چاہیے چیزوں کا اگر بورڈ اتنا خیال رکھ رہا ہے آپ کیلئے آپ کا خیال رکھ رہا ہے تو آپ بھی اپنی فٹنس کا جتنے جب تک پاکستان سے کھیل رہے ہیں آپ پاکستان پہلے ہیں ہمارے لیے اور پلیئرز کا ورکلوڈ کی جو ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا